یہ جاننے کے بعد دو بندو جو ہم نے سمجھے کہ بھارت کا سمبیدھانک دھانچہ سنگھاتمک کیوں کہا جاتا ہے کبھی کبھی تیسرا بندو جو بھارت کے سمبیدھانک دھانچے کو سنگھاتمکتا کیوں دکھاتا ہے وہاں ہے سمبیدھان کی سروچتا ویسے تو سنگھت راج امریکہ اس کے سمبیدھان کی طرح بھارت کا سمبیدھان بھی دیش کا آدھار بھوٹ کانون گھوشت نہیں کیا گیا ہے پھر بھی وہ دیش کا آدھار بھوٹ اور سروچ کانون ہے سنگھی ویوستہ میں سمست راج پرانتی سرکاریں بھارتی سمبیدھان کا پالن کرنے کے لیے بادھے ہیں چاہے وہ راج میں کسی بھی دل کی سرکار ہو کسی بھی ویچار دھارہ کی سرکار ہو ہر راج سرکار اس بات کے لیے بادی ہے کہ وہ سمبیدھانک دھانچہ جیسا ہے اس کا پالن کریں سمبیدھان کا شبد بہ شد سمبیدھانک ویوستہ کا پورن روپیڑ سے انکرن کریں کوئی بھی سرکار سمبیدھان میں دی گئی باتوں کا ویوستہوں کا اُلنگھن کر کے کانون نہیں بنا سکتی یادی سمبیدھان میں پرستاویت ہے کہ یہ یونین لسٹ ہے تو اس پر راج کسی بھی طریقے سے کانون نہیں بنا سکتا یادی سمبیدھان میں پرستاویت ہے کہ یہ وشہ سمورتی میں ہے تو راج کے لیے آوشک ہے کہ وہ کیندر کی شاہمت لے کیندر کا سہیوگ لے اس وشیوں پر کانون بنانے کے لیے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سمبیدھان کی سروچتہ بھارت میں ہے دو طرح کی سرکاریں ہیں یہ تو سنگھاتمک سنگھاتمک وشیشتہ کا اُدھارن ہے لیکن دو طرح کی سرکاریں ہونے کے باوجود سمبیدھان سپریم ہے یہ اس بات کا پرچائق ہے کہ سنگھاتمک دھانچہ ہوتے ہوئے بھی ہماری جو آتما ہے وہ ایک آتماکتہ کی اور ہے اسی بات کو بارم بار یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے چاہے وہ کسی بھی راج کے کاری پالکہ کے سدستے ہوں کسی بھی راج کے منتر منڈل کے منتری ہوں سب کو شپت گرہن کرنے سے پورو بھارتی سمبیدھان کا پالن کرنے کی شپت لینی ہوتی ہے اپنا پد گرہن کرنے سے پورو بھارتی سمبیدھان کے پورن روپین پالن کی شپت لینی انیوار ہے اور بھارتی سمبیدھان سر وہ پری ہے اس پرکار انی سنگھاتمک ویوستہ والے دیشوں کی طرح بھارتی سمبیدھان کا سروچ کانون آدھار بھوت کانون مانا گیا اور یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ بھارت میں سنگھاتمک ویوستہ تو ہے لیکن آتما جو ہے وہ ایک آتماک ہے چوتھا اداہرن جو اس بات کو ثابت کرتا ہے جو یہ لکشن بتاتا ہے کہ بھارتی سمبیدھان ایک سنگھاتمک شاسن کی ویوستہ کرتا ہے وہ ہے ستنتر نیائے پالکہ سنگھ سراج امریکہ کی طرح جہاں سب سے پہلے سنگھاتمک پرنالی لاغو ہوئی تھی اور کافی کچھ پریڑنا ہم نے سنگھاتمک پرنالی کی امریکہ سے ہی لی ہے بھارتی سمبیدھان کا ایک سروچ نیائے لے ہوتا ہے ایک سروچ نیائے لے اور اس سروچ نیائے لے کو وہ سبھی ادھکار دیئے گئے جائے ہیں جو پرائے ان سنگھاتمک شاسن ویوستہ والے دیشوں کے سروچ نیائے لے کو ملے ہوں یہ دیپی ایک ہی سروچ نیائے لے ہے پر وہ سارے ادھکار جو ان دیشوں میں سنگھاتمک ویوستہ والے سروچ دیشوں کو ملے ہوں بھارتی سروچ نیائے لے جو ہے وہ بھارتی سمبیدھان کا سنرکشک ہے بھارتی سمبیدھان کی ویوستہیں یا اس کے اپبند اس کے ورد سنگھی یا پرانتی سرکاروں دوارہ یدی کوئی کانون گلت بنا دیا گیا ہے اس کی نظر میں تو سروچ نیائے لے اسے اوید گھوشت کرنے کے لیے باد ہے یا اوید گھوشت کر سکتا ہے اتنی شکتی سروچ نیائے لے کو پاپ راپت ہے اس کے علاوہ سنگھ اور راج سرکاروں کے بیچ جب ویواد ہو تو جیسا میں نے پہلے بتایا ایسی ستھیت میں سروچ نیائے لے کو ہی ان ویوادوں کو نپٹانے کا ادھکار ہے ویواد کی ستھی کئی بار نرمت ہوتی ہے کئی کارنوں سے ہوتی ہے اور یہ ویواد سنگھ بنام کچھ راج سنگھ بنام راج کے روپ میں کئی بار سامنے آتے ہیں ان ویوادوں کے نپٹارہ کرنے کا ادھکار اور اس کے سروچ نیائے لے کو ہی ہے کیول اور سروچ نیائے لے دوارہ دیے گئے نرمت کو سویکار کرنے کے لیے کیندر اور راج سرکار دونوں بات دے ہیں تو سوطنطر نیائے پالکہ کا اسچتو بھی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ بھارتی جو ڈھانچہ ہے وہ فیڈرل ہے وہ ایک طریقے سے ہم کہہ تکتے ہیں سنگھی ہے یہ جو اوپر جو میں نے چار لکشن بتایا ہے اس سے یہ کہنا انوچت نہیں ہوگا کہ بھارتی سمیدھان ایک سنگھاتمک شاسن کی ویوستہ کرتا ہے یدیوپیس میں ایک آتمکتہ کہ پٹ کی اور میں نے بارم بار اشارہ کیا ہے پر سنگھاتمک وشیشتائیں انی سنگھاتمک دیشوں کی طرح بھارت کے سمیدھان میں بھی ہیں یہ نشتی طریقے سے ثابت ہے اب یہ جاننے کے بارد کہ بھارت کا سمیدھانی کے سٹرکچر سنگھاتمک تو ہے لیکن اس میں ایک آتمکتہ کے بھی لکشن ہیں تو وہ کیا کیا ہیں کچھ لکشنوں کا ادھیان تو ہم نے پور میں کر لیا چاروں باتیں جو میں نے بتائیں آپ کو سنگھاتمک لکشنوں کی ان چاروں میں دھانچہ سنگھاتمک ہوتے ہوئے بھی جو ویابھارک دشتی سے ایک آتمکتہ دکھتی تھی یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ بھارتی سمیدھان میں ایک آتمک لکشن ہے اس کے پور میں نے بتایا کہ ایک آتمک لکشن اتنے زیادہ ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھارت کا اور سنگھاتمک کم ہے اور کچھ حد تک یہ بات صحیح بھی ہے ایک آتمک زیادہ کیوں ہیں اس پر ہم آگے وچار کریں پر فیلحال ہم بڑھیں بھارتی سمیدھان کے ایک آتمک لکشن کی اور یونیٹری فیچر آف انڈیان کونسٹیٹیوشن بھارتی سمیدھان میں جو لکشن ہیں جو اس بات کی اور اشارہ کرتے ہیں کہ بھارت ایک یونیٹری دیش ہے تو یونیٹ اور یونیٹری دیش کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے سمیدھان میں ایسے بہت سے پراؤدھان ہیں جو کئی بار محسوس کراتے ہیں کہ بھارت یونیٹری زیادہ ہے ایک آتمک زیادہ ہے اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ سنگ کو مجبوط بنانا سنگ ہاتمک پرنالی رہتے ہوئے بھی اس کو اتنا مجبوط بنانا کہ دیش کی جو ایکتا یا اخندتا ہے اس پر کسی بھی طرح کی چوٹ نہ پہنچ کسی بھی طرح کی گنجائش نہ رہے کہ اس کی اخندتا پر کوئی راج یا کوئی ستھتی خطرہ پیدا کر رہی ہو اسی دیش سے بھارت کے سنگذان نرماتاؤں نے ایک آتمک لکشنوں کا اتنا زیادہ سما ویش کیا ہے کہ کئی بار اسے ہم ایک آتمک زیادہ ہے ایسا کہتے ہیں ڈاکٹر میڈ کر جو ڈرافٹنگ کمیٹی کے ادھاکش تھے انہوں نے سنگذان سوا میں سپشت کہا سنگذان نرماتاؤں میں جو مکھ نام ایک آتا ہے ڈاکٹر بھیم راو امبیڈ کر تھے کہ بھارت کی جو سنگذان کی جو شیلی ہے یا پشاسنک ویوستہ ہے وہاں ایک آتمک زیادہ ہو میں ایک شکت شالی کیندر کے پکش میں ہوں شکت شالی کیندر ہو ارثت کیندر جتنا شکت شالی راج اتنے ہی کمزور ہوں گے دوسرے شبدوں میں میں کمزور راج کے پکش میں ہوں یہ جو سمدھان ہم نرمات کر رہے ہیں بنا رہے ہیں آگے کہتے ہیں کہ یہ سن 1935 کے ادھنیم کے انترگت نرمت کیندر سے بھی ادھک شکت شالی ہوگا اس کے کیا بریٹش ریسٹ انڈیا کمپنی جب چلی گئے اس کے بعد جس بریٹش پارلیمنٹ نے بھارت کو اپنے ٹک آور کیا 1857 کے بعد تو اس کے بعد وہ نیام سے لگا تھا بریٹش پارلیمنٹ بھارتیوں کے سمبند میں کانون بناتی تھی اور ہر بیس ورش میں نیمت روپ سے کانون بنتے تھے 1935 کا انتیم کانون انگریجوں نے جو بنایا تھا وہ کافی کچھ ہمارے ورطمان کانون کا ایک آدھار رہا ہے کیونکہ 1935 کا کانون کافی کچھ وسترط تھا اور تب تک بھارت میں سوراج کو لے کر کافی کچھ انگریج رجامند بھی تھے اور انہوں نے بھارتیوں کو شاسن کرنے کی کچھ ایسی پرنالی دینی چاہی جس کا سماویش انہوں نے 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایک میں کیا جس کے تحت چنگی 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 وی اوست تھی لیکن کین بہت شکت شالی تھا سوا بھائک ہے کین مطلب انگریج اور راج مطلب وہاں کے کھیتروں کا بھارتیوں کا شاسن عرصات راج سرکاروں میں بھارتیوں کا اس راج کے ناغرکوں کا کی بھومکہ ہوگی لیکن کیندر میں انگریج کی بھومکہ ہوگی تو کیندر بہت شکت شالی رہے گا ایسا پراؤدھان کرتے ہوئے انہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا ایک 1935 بنا جا یہاں ڈاکٹر بھیم را وہ میڑ کر ایک قدم اور آگے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سمویدھان جو ہم بنا رہے ہیں وہ 1935 کے ادنیم کے انترگت نرمیت کیندر سے بھی ادھک شکت شالی ہوگا اس پکار بات شپشت ہے کہ بھارت کے سمویدھان میں ایک ی کرت جو وستہ کو بہت مضبوط کرنے کا پراؤ دھان کیا گیا تو بھارتی سمویدھان کے پرمک ایک آتمک لکشنوں کی ادھی بات کریں تو اس میں پہل لکشن ہے اکہری ناغرکت ارثات سنگل سیٹیزن شپ ہم اور آپ کیا کہ سکتے ہیں کہ میں بھارت کا ناغرک ہوں اور ساتھ چھتیز گڑ کا بھی ناغرک ہوں چھتیز گڑ کی ناغرکت کوئی مائنے نہیں ہے میں چھتیز گڑ کا نیواسی ہوں پر ناغرک تو میں ایک ہی دیش کا ہوں اور وہ ہے بھارت لیکن امریکہ میں جیسا میں نے پور میں بتایا وہاں پر دوہری ناغرکت ہے کیونکہ وہاں پککا سنگ ہیں ایک ہی ناغرکت کسی بھی راج میں نیواس کرنے والا ویکت اس راج کا اس پرانت کا ناغرک نہیں ہے نیواسی ہے ناغرک تو وہ پورے دیش کا بھارت کا تو اس پکار اکہری ناغرکت اس بات کو کلی سپشٹ کرتی ہے کہ بھارت کے سمدھان میں ایک آتمکت مضبوط ہے دوسرا اُدھارن سنگھی ویبھاجن کینڈر سنگ کے پکش میں سنگھی ویبھاجن جو ہے وہ کینڈر کے پکش میں اس کے کیا مائن ہے جب میں نے چار پانچ وشیشتاؤں کی بات کی تھی سنگھی پرانالی کی تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ تین طرح کی سوچیاں ہیں بھارتی سمدھان میں راجیوں کی اپیکش کی سوچی جیدہ لمبی ہے اس میں سنتانبے وشیش ہیں اس کے ساتھ ہی اوشش وشیوں کی بھی شکتی کی اندر کے پاس ہے اس کے یہ بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ شروع میں 62 66 وشی تھے اب وہ گھٹا کے 62 کر دیئے گا سمورتی میں جوڑ دیئے گا ارثات یہاں پر بھی کیندر ہاوی ہوتی دکھائی دیتی ہے کیندر کو ان چار وشیوں میں جسے سمورتی میں ڈالا گیا ہے اس پہ قانون بنانے کا ادھکار مل گیا ہے جو پہلے کیول راجی کو تھا تو یہ بھی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ بھارت کا سمورت ایک 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 اعتمک زیادہ اور اوشش شکتیوں کی تو بات ہی میں نے آپ کو بارم بار سپشت کی ہے اس لیے کیندر کو عزی شکت شالی بنانے کا پریاس کیا گیا ہے ہمارے سمویدھان میں یہ بڑا سپشت ہے پروفیسر شری نیواسن کہتے ہیں کہ بھارتی سمویدھان میں کیندری پروفیسر شری نیواسن کہتے ہیں کہ بھارتی سمویدھان میں کیندری کرن کی پروفیسر پور روپین کیندر میں پائی جاتی ہے کیندری کرن کی پروفیسر وائیڈن کی نہیں سب چیزیں انت میں جا کر کیندر پر سماپت ہوتی ہے یہ پروفیسر ہمارے سمویدھان میں جیادہ ہے جو اس شکتی بھاجن کے مددے سے بلکل سپشت ہو جاتا تیسرا ادھارن سنگ اور رج کے لیے ایک ہی سمویدھان ہے وشو کے جو دوسرے سنگ ہی شاسن ویرستہ والے دیش ہیں وہاں پر سنگ کا لک سمویدھان ہے اور راجیوں کا لک سمویدھان ہے بہت روچک ہے یہ جانکاری اور آپ کو اس کو تھوڑی گہرائی سے جا کر اس پر ادھیان کرنا چاہیے کہ ایسے دوہرے سمویدھان والے دیشوں میں کیسے لوگ اپنے کو ڈھالتے ہیں لیکن جہاں تک بھارت کی بات ہے یہاں پر تو ایک ہی سمویدھان ہے بھارت میں راجیوں اور کے لیے الگ سمویدھان کا پراؤدھان نہیں ایک ہی سمویدھان دونوں کے لیے اور دونوں کو ہی اسی کا پالن کرنا انیوارے ہے دونوں ہی اس کا پالن کرنے کے لیے بات دیں یہ بھی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ کس پرکار بھارت کے سمویدھان میں ایک آتمکتہ کے لکشن زیادہ ہے چوتھا لکشن جو اس اور انگت کرتا ہے وہ ہے راجی کی سیماؤ میں پریورتن کا عدیقار راجی کی سیماؤ میں بدلاؤ کا عدیقار پریورتن کا عدیقار شامان چاہے دیکھا گیا ہے کہ سنگی شاسن ویرث والے دیش وں میں اس کی اکائیوں کی سیماؤں میں پریورتن نہیں کیا جا سکتا راجیوں کی سیماؤں میں جب تب پریورتن نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ایک راجی کی سیمہ کا پریورتن کرنا ہے تو اس سمبند راج جو اس کی سیمہ سے جڑا ہوا ہے اس کی سیمہ کشت پر بھاویت ہوگی لیکن پریورتن جروری ہے پریورتن پریورتن درشت سے جانتہ کی مانگ کو لے کر بدلتے ہوئے پریپریکش میں کسی کارن سے تو راجیوں کی اکائیوں کو سہمت کے بینا یہ پریورتن نہیں کیا جا سکتا راجیوں کی اکائیوں کو ایسی سوچنا اور اس کے بعد ان کی سہمت لینا انیوار ہے یہ جو استطی ہے انیوار تا کی یہ پکے سنگھی شاسن کے لیے بھارت کے سمن میں کیا ہے راجیوں کی سہمت کے بینا پکے سنگھی شاسن میں کسی طرح کا سیمہ بدلاؤ نہیں کیا جا سکتا پرنط بھارتی سمدھان کے انوچھے تین اس کے انترگت یہ ویوستہ کی گئی ہے کہ راجیوں کی بینا سہمت سے ہی سنسط قانون بنا کر راجیوں کے کھیتر فل میں گھٹانا بڑھانا کر سکتی ہے ان کی سیماؤں میں بدلاؤ کر سکتی ہے ان کے نام بدل سکتی ہے دو راجیوں کو ملا کر کوئی نیا راجی بنا سکتی ہے کسی راجی کو راجی کی شرینی سے ہٹا کر اسے یونین ٹیرٹری کا روح دے سکتی ہے جیسا جمہو ان کشمیر کے معاملے میں ہوا دو یونین ٹیرٹری کو مرچ کر کے ملا کر ایک یونین ٹیرٹری بنا سکتی جیسا دادر نگر حویلی اور دامن ڈیو کے معاملے میں ہوا اور بھی ایسے بہت سارے ادارن ہیں 1956 میں جب راجی پنر گھن آیوگ بنا تھا تو اس کی انشانساؤں کو کیندر سرکار نے لگو کیا تھا اور راجیوں کے لیے آوشک تھا کہ کیندر سرکار کے ان آدیشوں کو پورن روپی ان اس کا پالن کرے اس پقار یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ راجیوں کی سیماؤں کے سمبن میں کسی بھی طرح کا پریورتن ناموں میں پریورتن آدھی آدھی یہ سب کیندر کے ہاتھ میں پانچوہ لکشن ایک اکرط نیای ویوستہ اس کے کیا مائنے ایک اکرط نیای ویوستہ کے مائنے ہیں کہ بھارتی سنگ میں امریکہ اور آسٹریلیا کی طرح کانونوں کے لاغو کرنے کے لئے دوہری نیای ویوستہ نہیں جیسا دو سمویدھان ہے سنگ ویوستہ میں امریکہ میں جیسا دو سمویدھان ہے سنگ ویوستہ میں آسٹریلیا میں بھارت میں دو سمویدھان نہیں اور بھارت میں چونکہ دو سمویدھان نہیں ہے اسی لئے دو طرح کی نیای ویوستہ نہیں ہے نیای ویوستہ دو طرح کی نہ ہو کر کے ایک اکر ہے ارثات بھارتی سنگ کی نیای ویوستہ کے لئے سب سے اوپر شکھر پر سروت نیای لے جو ایک ہی ہے نیای پالکہ کے ادھیا میں آپ نے وستار سے سمجھا ہوگا کہ کس پرکار سروت نیای لے کی چھتر چھایا میں باقی انی شرنی کے نیای لے رہتے ہیں ارثات باقی انی سارے نیای لے سروت نیای لے کے ادھی نست ہیں جب کی پکی سنگھی ویوستہ میں ایسا نہیں ہوتا وہاں پر الگ الگ ویوستہ ہے بھارتی سنگھ کی جو نیای ویوستہ ہے اس میں سب سے اوپر یہ اور راجیوں میں اچھ نیای اور اس کے نیچے انی نیای یہ سب اس کے ادھی بھارت کے سندر میں اس پکار ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ کیندری سرکار اور سنگ واد کے بیچ میں کس طریقے سے سمبند ستھاپیت کیا ہے بھارتی سمجھ دوارہ سشکت کیندری سرکار کے ستھاپنا اس کے کارن کیا ہیں کن کارنوں سے ایک ایک سنگ ویوستہ ایک ایک پرشاسنک ویوستہ لی گئی ہے پہلا ویوید تاؤں سے پریپورن دیش جو سنگ ویوستہ میں آوش شک ہے لیکن ساتھ ساتھ سنشت کرے کہ اس کے ماتحت سب لوگ سمیٹے گئے ہوں دوسرا ایک شکت شالی کیندر کی ضرورت اس لیے ہے کہ ویگٹن کاری تطویوں کو نینترت رکھا جا سکے ان پر انکش لگا جا سکے بھارت جیسے ویشال دیش میں یہ آوشک ہے کہ کی کیندر کی پکڑ اتنی مضبوط ہو کہ جو تطھا کثت ویگٹن کاری تطو ہیں جو دیش کے خلاف کبھی کبھی آواز اٹھاتے ہیں انہیں کسی طرح چلنے میں کسی بھی پرکار کی بادھا دکھت نہ ہو تو اس لیے کیندر سرکار کو سنگھ واد میں مجبوط رکھا گیا بھارتی سندر میں سنگ آتمک بنام ایک آتمک شاسن ریوستہ اس میں اچتم نیال ہے کہ بات اب سپشت ہو گئی ہے کہ باقی سارے نیال اس کے ادھی نست ہیں جو یہ ثابت کرتا ہے کہ بھارت کی شاسن ویوستہ شاسن پرنالی ایک آتمک پرنالی زیادہ ہے اگلا بند اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آپات کالین ویوستہ ہیں امرجنسی کے سمیں کیا ہوتا ہے آپات کال امرجنسی اس سمیں کیا ہوتا ہے بھارتی سمدھان کا ایک ایسا لکشن ہے جو سامان نتیہ کسی بھی شاسکی ویوستہ میں کسی بھی سنگی ویوستہ میں نہیں ہے اور تھا آپات کالین سیواؤں کے بارے میں جیسی ویوستہ بھارت میں ہے بھارت سنگ میں ہے بیسی ویوستہ سامان نتیہ ان سنگ ہاتمک پرنالی والے دیشوں میں نہیں ہیں سنگ کال میں راشت پتی آپات کال کی گھوش نا کرتا ہے راش پتی کو ہی ادھکار ہے گھوش نا کرنے کا اور ایسا کیے جانے پر کیا ہوتا ہے جو سنگ ہاتمک ویوستہ ہے جو سنگ ہاتمک سمدھان ہے سنگھی سمدھان ہے وہ پور روپ سے ایک آتمک ہو جاتا ہے ارثہ جو بھی سنگ آتمک ویوستہ کی وشیش تائیں ہیں یا لکشن ہیں وے لکشن نیون نتم ہو جاتے ہیں اور پورا کا پورا دیش جو ہے وہ ایک آتمک پرنالی میں چلا جاتا ہے سمدھان وہی رہتا ہے پر سمدھان وہ پیچھے کی طرف در کنار کر دی جاتے ہیں آپاد کال کے دوران اس جو ستھا کے انسار آپاد کال ان گھوشن کے لاغو رہنے تک سنگ سرکار کو کسی اوپ چارک سنشوزن کے بینہ ہی راجیوں کے شاسن ویدھائی اور ویتی کاریوں میں حس تک شیپ کرنے کا ادھکار ہے سامانی ستھی میں کیا ہوتا ہے راجیوں کی ویدھان مندل کو بھی اپنی شکتیاں ملی ہوئی ہیں جس کے تحت وہ اندرونی شاسن ویوستہ میں اس کے اپنے ویدھائی جو اس کی ویدھان مندل ہے ویدھان سبح ہے اس میں اور اپنے اندرونی ماملوں میں کانون بنا سکتا ہے جو اچس سمجھے وقت کر سکتا ہے براڈ سم ویدھان کے تحت لیکن ایک بار آپ کالین لاغو ہوا تو یہ شکتیاں جو تھانی شاسن میں ہیں راج سرکار کے ہاتھ میں ہیں وہ سب سماپت ہو جاتی ہیں اور یہ سب سماپت ہوتی ہیں اور ساری کی ساری شکتیاں کیندر کے ہاتھ میں چلی جاتی ہیں یہاں ایک آتمک ہو جاتی ہے سنگھی ویوستہ سماپت دکھائی دیتی ہے اور یہ سب کرنے کے لیے کسی طرح کے سنشو دھن کی آوش کتانی راش پتی کا آپاد کال کی گھوش یہ سویم میں پریابت ہے ان ساری شکتیوں کو کیندر میں ستھان انترت کرنے کے لیے آپاد کال کے دوران یہ اس بات کو پنہ ثابت کرتا ہے کہ بھارت کی جو وستہ ہے وہ ایک آتمک زیادہ ہے ساتھوی وشیشتہ آپاد کال میں تو کیا ہوتا ہے یہ اب ہم سمجھ گئے لیکن شانتی کال میں بھی یہ بلکل سپشت ہے شامان ستھیوں میں بھی یہ بلکل سپشت ہے کہ کیندر زیادہ شکتشالی ہے کیندر زیادہ طاقت ور ہیں آپاد کال میں ساری ویوستہ سنگھی سرکار میں آ جاتی ہے پرنط شانتی کال میں سنگھی سرکار کو راج کے شاسن میں ہستک شیپ کرنے کی کچھ اصادھارن شکتیاں پرابت ہیں شانتی کال میں بھی ہستک شیپ کرنے کی شکتیاں شانتی کال میں بھی جرورت پڑھنے پر کیندر سرکار ہو ہوسکتی ہے راج سرکار کے دائرے میں راج سبح دو تہائی بہمت سے پاریت تستاؤ یا دو یا دو سے ادھک راج کے ویدھان منڈلوں دوارہ پاریت پرستاؤ دو ستیاں ہیں راج سبح دو تہائی بہمت سے کوئی پرستاؤ پرائز کرے یا دو یا دو سے زیادہ راج کے ویدھان منڈل کسی پرستاؤ کو پاریت کرے تو سنسد کو راج سوچی کے سوچی کے ویشہ میں شانت کال میں سامان ستیوں میں راج کو بنانے کا ہی ادھکار ہے لیکن یہ ادھکار کے پاس چلا جاتا ہے سنگھی ویوستہ میں یا دو راج سبح دو تہائی بہمت سے ایسا پرستاؤ پاریت کرے یا دو سے زیادہ راج ایسا کرے ساتھ ہی انتر راشتری سندھی یا سمجھوتے کے پالن کے لیے سنسد جو ہے وہ راج سوچی کے وشیوں پر بھی کانون بنا سکتی ہے کئی بار ایسی ستھی آتی ہیں کہ خاص کر سیمانت راج میں سیما سے لگے ہوئے راج میں جس کی سیما ویدیشی پڑوسی دیشوں سے چھوٹی ہیں ایسے راج میں خاص کر ایسی کے بار جرد پڑھ جاتی ہے جب سنسد کو کانون بنانا پڑتا ہے اور وہ بھی راج سوچی سے جڑے وشیہ میں انتر راشتری سندھی کو لے کر انتر راشتری سندھی کے سنجھوتے کے پالن کے لیے کئی بار یہ آوشک ہو جاتا ہے کہ سنسد ہستک شیپ کرے اور راج سوچی کے کسی وشیہ پر کانون بنائے یہ ہو گئی دوسری استھیتی یا دوسری بات یہ ثابت کرنے کے لیے کہ شانتی کال میں بھی کیندر بہت شکت شالی ہے تیسرا راج کے مکھی منتری کی نیوکتی تتھا اس کے پد سے ہٹانے سمبند میں بھی کیندر کا ہستک شیپ پر بہت رہا ہے راجیوں کے مکھی منتری کی نیوکتی ویسے تو راجی کی ویدھان صبح کے دوارہ راجی کی ویدھان صبح کا جو لیڈر نیوکت ہوتا ہے لیڈر جو چنا جاتا ہے وہ مکھی منتری بنایا جاتا راجی پال کے دوارہ لیکن کئی بار ایسی شیطی آتی ہیں جب کیندر ہست تک کر سکتا ہے اور مکھی منتری کی نیوکتی اور اسے پت سے ہٹانے میں بھی پربھاو شالی بھومی کا نبھاتا ہے نبھات سکتا ہے اور کئی ماملوں میں نبھاتے آیا ہے خاص کر مکھی منتری کو ہٹانے کے ہمارے بہت سے ادھارن ہیں جہاں کیندر نے کچھ رشیش پرستیتیوں میں law and order کی ستھی میں راج پال کے انمودن کے آدھار پر راشپتی نے مکھی منتری کو پد سے ہٹایا ہے کئی بار کچھ انی ستھی میں بھی راشت پتی شاسن راجیوں میں جو لاغو اس بات کی اور اشارہ کرتا ہے کہ کیندر زیادہ مضبوط ہے راشپتی شاسن کے سمیں بدھان سبھا ایک طریقے سے بھنگ رہتی ہے اور یاد بھنگ نہیں رہتی تو کم سے کم ستھگت رہتی ہے اور جو راج سرکار کے جو کار کھتر ہے کار پالی کا جو ہے وہ پوری راشپتی کے ہاتھ چلی جاتی ہے اور راشپتی کے ہاتھ میں جانا ارثات اس راج کی شاسن ویورثہ میں کیندر کا دخل ہونا راج پال کے مادہم سے راج پال راشپتی کے پرتی ندی کے روپ میں راشپتی شاسن کے دوران کارے کرتا ہے اس راج میں تو یہ بات سنگھی سرکار دوارہ ایسے ماملوں میں جو بھی نردیش دیے جائیں راج کو اس کا پالن کرنا پڑتا ہے تو ان باتوں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپات کالمینی بلکہ سامان ستھتی میں بھی کیندر کی طاقت زیادہ ہے سنگھی ویورثہ میں سنگ کی سرکار سنگ سرکار سے زیادہ شکت شالی بنائی گئی ہے اگلا بندو راج پال دوارہ راج پال راشت پتی دوارہ راج پالوں کی نیوک پی جہا تھا میں نے ابھی ابھی کہا راج پال جو ہیں وہ راشت پتی شاسن کے دوران راشت پتی کے پرتنیدی کے روپ میں راج پر شاسن چلاتے ہیں راشت پتی کرتے ہیں اور راشت پتی سوہم تو کرنی سکتے وہ تو نام ماتر کے لیے مکھیا ہیں اصلی جو ناموں کی جو سوچی راشت پتی کو دی جاتی ہے راج پال بنانے کے لیے اور کس راج پال بنائے جائے اس کے لیے یہ سوچی تو کینڈری منتر منڈل دیتا ہے کینڈری کار پال کا دیتی ہے تو اس پکار یہ بھی سپشٹ کرتا ہے کہ راشت پتی دوارہ راج پال کی نیوکت کا جو پراؤدھان ہمارے سمدھان میں ہیں وہ بھی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ کینڈر راج پر خاوی رہتا ہے جرورت پڑھنے پر بارم بار یہ دیکھا گیا ہے کہ راشت پتی راج پال کے ماد سے راج کے پر شاسن پر سکری روپ سے ہستک شیپ کر سکتا ہے ایسی آدیش ایسی انشانسہ ایسا پرامش دے سکتا ہے جو راج پر باد دے یہ ایک آتمک شاسن کا سپاشٹ لکشن ہے کل ملا کر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسی بھی ستھیتی ہو چاہے سامانی شانت کال ہو نارمل کال یا آپات کال ہو کینڈر کی ستہ راج کی ستہ پر سنگ آتمک ویوستہ ہونے کے باوزود زیادہ ہوئی ہے نوہ بندو جو اس کو ثابت کرتا ہے وہ ہے مول بھوت وشیوں میں ایک روپتہ مول بھوت وشیوں میں ایک روپتہ کے کیا معنی ہیں سامانی ستھی میں جو سامانی سنگ دیش ہیں سامانی سنگ آتمک ویوستہ والے دیش ہیں وہاں دہرہ پرشاسن ہوتا ہے دہری نیائے ویوستہ ہوتی ہے جس دوسرے وں اس میں ایک روپتہ کی ویوستہ کی گئی ہے مول بھی وشیوں سے کیا تات پر ہے ادارن کے لیے پورے دیش میں ویتی نیانترن کے لیے نیانترک ایوام مہالکھا پریقشک ہے جو ایک ہوتا ہے کینڈر میں ایک ہی ہوتا جو پورے دیش کے ویتی ویوستہ پر نیانترن رکھتا ہے آڈٹ کرتا ہے تو نیانترک اور مہالکھا پریقشک ایسے ہی نیائے پالکہ بھی ایک اکرط ہے نیائے ویوستہ ایک اکرط ہے اسی پرکار دنڈ ویدھان بھی ایک روپ ہے اس کے بعد فوج داری اور دیوانی کانونوں میں سمانتا ہے سبھی جگہ سبھی راجیوں میں اکھل بھارتی سیواؤں کی ستھاپنا کا پرابدھان ہے اور اکھل بھارتی سیواؤں کے بل پر ہی دیش میں کارپالکہ جو ستھائی کارپالکہ ہے وہ پرشاسن چلاتی ہے اور یہ کہلاتی ہے اکھل بھارتی سیوہ راج سیوہ نہیں راج سیوہ سے چنے ہوئے لوگ جسے ہم پی ایس کہتے ہیں ان کا دائرہ تو راج ہی ہے لیکن اکھل بھارتی سیواؤں سے آئے ہوئے ادھکاریوں کے مادھیم سے کیندر جو ہے پورے دیش میں پورے دیش کی پرشاسن پرانالی پر پرشاسن پر اپنی پکڑ مضبوط بنایا رکھتا ان سنسطھاؤں کے علاوہ اور بھی کچھ سنسطھائیں ہیں جو ماتر ایک ہیں اور کیندر میں ہیں سنگھ میں ہیں جیسے نرواشن آیوگ راجیوں میں جو نرواشن آیوگ ہیں وہ کیندر کے نرواشن آیوگ کے extension ہے اس کے کاریال ہیں کیندر کے نرواشن آیوگ کے تحت راجیوں کے کیندر میں ہیں اور ان کی شاکھائیں extended branches ان کی راجیوں میں ہوں گی جو ان مول بھوت آیوگ کے ماتحت کارے کرتی ہیں تو یہ جو ایک روپتہ اس میں کی گئی ہے ایک ایک کا پرادھان کر کے یہ بار بار پریاس کیا گیا ہے کہ دیش کی ایکتہ اکھن بنی رہے دیش کی ایکتہ میں کسی طرح کی ایسی گنجائش نہ رہے جس سے ان سمویدھانک پرادھانوں کو اس طریقے سے توڑا مڑولا جا سکے کہ اس کا فائدہ نہ جائج فائدہ راجی اٹھائیں ایسا پرادھان قطعی نہیں کیا گیا ہے ہمارے سمویدھان میں یہ جو سنشتھائیں ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ دیش ایک ہے اس کے علاوہ جو اگلی بات ہے جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ سنگھاتمک پرنالی ہوتے ہوئے بھی